سلام علیکم لیکن جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ ناخوش ہیں میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب علی اسکر صاحب اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خوشی کیا ہے اور ہم ایسا کیا کام کریں جس کی بنیاد پر ہم خوش خوش زندگی گزار سکیں اور دوسروں کے لئے بھی خوشیوں کا سامان پیدا کر سکیں جناب علی اسکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں پھر سے دعوت دی اور موضوع جو ہے معاشرے کی دکھتی رگ آپ نے چھیڑی کہ ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ خوشی ہے کیا اور اسے حاصل کرنا کیسے لیا جاتا ہے قرآن کا ریفرنس ہم سورہ البکرہ میں آیت نمبر پینتیس وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ اب اس آیت کے مطابق اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ آدم اور اس کی زوج یا اس کا سپورٹیو ماحول جتنا بھی ہے وہ یہ خوش رہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ خوش رہے لیکن کچھ ممنوعات بتائیں کہ یہ اس شجرہ کے پاس نہیں جانا اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک شخص امریکہ کے لیے ویزا اپلائی کرے امبیسی اس کو ویزا گرانٹ کر دے ویزا سٹیمپ ہو گیا وہ پاسپورٹ لے کے گھر آ جائے اس کو کبھی امبیسی والوں نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی میاں تیرا ویزا لگا ہوئے تو گیا کیا نہیں وہ ویزا لگوا کے بھی یہیں بیٹھا رہے اور نہ جائے تو کسی نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم آئے کیوں نہیں ہو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہم نے تلاوت کی ہمیں خوشی گرانٹ کر دی اب اس خوشی کو گرانٹ کرنے کے لیے چلتا رہے خوشی گرانٹ ہو گئی ہم اس میں ہمیں خوش رہنا نہیں چاہتے ہمیں اپنی بہت ساری خوشیاں نظر انداز کر دیتے ہیں میں اپنے بزرگوں کے پاس ایک دفعہ بیٹھا تھا میں نے یہی سوال جب ان سے کیا کہ ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے اور خوش نہیں ہے تو انہوں نے مجھے جو مثال دے کے سمجھایا فرمانے لگے آپ گندگی کے دھیروں کے پاس بیٹھے رہیں اور چاہیں کہ آپ کو خوشبو آئے کہ ایسا ممکن ہے تو میں نے کہا جی نہیں کہا آپ ہیٹر کے پاس تنور کے پاس چولے کے پاس بیٹھے ہوں اور چاہیں کہ آپ کو تھنڈی اوہا لگے تو میں نے کہا جی یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کہنے لگے اب دیکھیں جس ماحول میں بندہ ہوتا ہے اس ماحول کا اس کے اثر انداز اثر ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی چاہیے تو خوشی والا ماحول کریٹ کرو اگر آپ سے کریٹ نہیں ہوتا تو آپ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جاؤ جو خوشی کے مفہوم سے آشنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس دیوئی توفیق کو کہ اے آدم تو اور تیری زوج جنت میں رہو اور خوش ہو کہ کھاؤ ایسے شخص کے پاس جائے جائے جو خوشی کے مفہوم سے آشنا ہے اب ہم نے جب اس پہ بات تھوڑی اور گزارش کی کہ تھوڑی سی اور وضاعت ہو جائے تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ آپ کا جو چاہنا ہے وہ صرف چاہنا ذہن سے اور عمل سے آپ عمل سے خوشی کے نزدیک رہیں گے ناخوشی کو دور کریں گے تو خوش ہو جائیں گے اس کی ایک مثال انہوں نے دی کہ جی کسی بندے نے کسی اپنے استاد مرشد سے پوچھا کہ جی مجھے کوئی نیکی کا کوئی کام بتا دیں تاکہ میں نیکو کاری کر سکو تو انہوں نے کہا بھئی تم نیکی مت کرو نیکی گرور پیدا کر دیتی ہے تو وہ احران ہوا کہ جی میں نیکی نہ کروں تو پھر کیا کروں انہوں نے کہا تم برائی چھوڑ دو جو باقی بچے گا وہ نیکی ہوگی اگر ہم خوشی کے لفظ کے ساتھ ناخوشی جب ایڈ کر لیتے ہیں تو یہی خوشی ناخوشی بنتی ہے اور اگر اس کو نا کو ہٹا لیا جائے تو یہی سے معاول خوشگوار شروع ہو جاتا ہے ہمیں جو جو سہولتیں نعمتیں میسر ہیں اگر ہم اس کو انجوائے کریں اور شکر ادا کریں یعنی ان کا صحیح استعمال کریں تو ہم خوشی کے مفہوم کے بہت قریب ہوتے ہیں دوسری صورت میں ہمیں سب کچھ مجسر ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ ڈیفیشنسی ایسی ہے جیسے سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے اور مکھی جو ہے نا وہ پھوڑے پہ جا کے بیٹھتی ہے ہمیں اپنی ناخوشی والی ذرا سی کے ایک بات ہوتی ہے اس کو ان پکڑ لیتے ہیں اور بس اسی میں سر دھنتے رہتے ہیں اور وہ ساری خوشیوں والی بات پیچھے رہ جاتی ہے میرے بزرگوں نے فرمایا بھئی بندے کو خوش ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جب یہ سو کے اٹھے اور آنکھ کھولے اور اس کو نظر آ رہا ہو تو اس بات پہ خوش ہو جائے کہ رات ساری آنکھیں بنتی نظر ہی نہیں آ رہا تھا اب آنکھیں کھولی ہیں نظر بہال ہے کتنی خوشی کی بات ہے کسی نے آواز دی اور سن لی تو پتہ چلا کان بھی فنکشن کر رہے ہیں زبان بھی چل رہی ہے تو خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نیند کے بعد آپ آواز میں بیداری میں جب آئے تو آپ کو ساری چیزیں فنکشنل مل گئیں خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صبح آپ گھر سے کام کے لیے نکلے شام کو بخیر و آفیت اپنے کام کاج نپٹا کے واپس آگے اور بال بچے میں بیٹھ کے گھر میں خیر خیر و برکت موجود رہی ہر چیز مجسر رہی اپنے ٹائم پہ نماز روضہ جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے جو توفیقات ملیں ایسے لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں جا سکتے انہیں کوئی جسمانی حرزہ ہوتا ہے ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمیں جب جسم پورا مل گیا نماز کا وقت مل گیا ہم نے وہ کر لیا اس سے بڑی خوشی کی کونسی بات ہے کھانا کھایا حضم ہو گیا اس سے بڑی خوشی کی کونسی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پرہیز والے کھانے ملتے ہیں تو خوشی بندے کے اپنے پاس موجود ہے یہ اس خوشی میں نہ ڈال کے نہ خوشی کر دیتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا یعنی ان چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا اور مثال میں دیا کرتا ہوں اکثر اپنے بچوں دوستوں میں کہ جب جب تک ہمارے دانت سلامت رہتے ہیں ہمیں پروائی نہیں ہوتی ہم ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور جس دن دانت میں درد ہو جائے یا دانت نکلوا دی آ جائے اور اس کے بعد سے پتا چلے دانت کتنی بڑی نعمت ہے نظر جب تک ٹھیک تھی سب کچھ ہم کرتے رہے جس دن ویک ہو گئی یا اینک لگ گئی کوئی لینز ڈال لیا پرابلم شروع ہو گئے خوشی کوئی خارج سے آنے والی کوئی شاہ نہیں ہے یہ بندے کے انر سیلف میں ہے اور اگر یہ انر سیلف میں جھانکنے کا سلیکہ نہیں رکھتا تو ایسے لوگ موجود ہیں جو انر سیلف سے واقف ہیں اور خوشی کے مفہوم کو آسانی سے ڈیلیور کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنے لیے ایک کمرہ بنوایا گھر بنایا اور اس گھر میں اس نے آسائش کے سارے سامان رکھے باہر سے آنے والا ایک بندہ جب اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو صرف اس کی اجازت ملنے کی دیر ہے اندر آتا ہے تو وہ ایسی کلین صوفے ہر چیز اس کو اتنا ہی فائدہ دیتی ہے جتنا بنانے والے کو دیتی ہے تو ہم جن لوگوں کو جنہوں نے خوشی کے سسٹم کو جان لیا ہے ہم ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں قریب بیٹھ جائیں اجازت لے لیں تو وہ ماحول خوشگوار ہوتا ہے اس ماحول سے خوشی ملتی ہے اور ہمیں اندر سے اپنی خوشیاں ایکسپلور کرنے کا طریقہ اور سلیکہ آتا ہے اس آیت پہ بہت وار کیا جائے کہ تیرے رب نے ویز کلنا جب ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوج جنت میں رہو جہاں سے جی چائے خوش ہو کے کھاؤ تو ناخوشی کا ایک ہی معاملہ ہے کہ بندہ اس تعمیل حکم میں اپنے آپ کو خوش نہیں رکھنا چاہتا مثال میں نے امبیسی کی دی کہ آپ کو ویزا مل گیا اور آپ نہیں جانا چاہتے اکثریت کو خوش رہنے کا فارمولہ مل گیا ہوا ہے لیکن وہ خوش نہیں رہنا چاہتے یہ بندے کی اپنی کمزوری ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسے ماحول کو تلاش کیا جائے جو خوشی والا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے مہت شکریہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی علم میں اضافہ کرے اور میری دعا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے انجائے کریں اور خوش رہنا سیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ